بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامن اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں رزق کی تصویل لے کر حاضر ہوئے ہیں دولت کی تصویل لے کر حاضر ہوئے ہیں مال کی تصویل لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ پرشان ہیں ہاں یقیناً جب مال نہ ہو تو پرشانی ہوتی ہے جب دولت نہ ہو تو تنگی تو ہوتی ہے جب دولت نہ ہو مفلسی تو ہوتی ہے اور ایک ایک چیز کے لیے ایک ایک روپیہ گھننا پڑتا ہے اور جیب میں بار بار گھن کے رکھنے پڑتے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں اور یہ چیز بھی خریدنی ہے وہ بھی خریدنا ہے ان ٹینشنوں سے انشاءاللہ آپ کو نجات ملے گی اور اگر آپ مکروز ہیں تو ادھر سے کرزے والے کا فون ادھر سے کرزے والا دروازے پہ دستک دے رہا ہے ادھر سے کرزہ مانگنے والے سے موں چھپا کے پھیر رہے ہیں اوہ میرے بھائی ان تمام ٹینشنوں سے آپ کو آزاد کرنے لگا ہوں صرف اس ایک عمل کے ذریعے سے بڑی مشکل سے یہ عمل ملا ہے بڑی تگدو سے یہ عمل ملا ہے اللہ کے لیے اس عمل کو رائے گانا جانے دیجئے اور کوشش کریں کہ اپنے گھر میں اپنی اولاد میں اپنے رشتہ داروں میں اس عمل کو پھیلائیں یہ وہ عمل ہے جس سے ساری مرادیں پوری ہوتی ہیں ساری تکلیفیں دور ہوتی ہیں ساری حاجتیں پوری ہوتی ہیں رزق کی پرشانی دور مال کی پرشانی دور جوب کی پرشانی دور اولاد کی پرشانی دور میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ کی اولاد کے رشتے نہیں آرہے انشاءاللہ اس عمل کے بعد رشتے آنے شروع ہو جائیں گے آپ کی اولاد تنگ دستی کا شکار ہے آپ تنگ دستی کا شکار ہے آپ کا کاروبار نیچے جا رہا ہے اس عمل کے بعد کاروبار ترقی کرنے لگے گا دکان پہ گہک نہیں ہے اس عمل کو کیجئے پھر دیکھ لینا اور اگر بیماری ہے کوئی ایسی بیماری لا علاج بیماری اس عمل کو کیجئے دیکھ لینا کہ انشاءاللہ میرا اللہ کیسے آپ کو شفا عطا کرتا ہے لیکن یاد رکھنا ایک بات کو کہ وہ بات یہ ہے کہ صدق دل سے پورے یقین کے ساتھ پورے بروسے کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ آپ عمل کریں گے رب کعبہ کی قسم کہ یہ عمل ایسے اثر کرے گا جیسے تیر کماند سے نکلا اور فوراً اپنے ٹارگٹ پہ جا کے لگ گیا معزز سمین اکرام یہ اللہ کے چار ناموں کا عمل یہ قرآن پاک کی صورت کا عمل یہ قرآن پاک کی آیتوں کا عمل یہ ایسا عمل ہے آج تک جس نے بھی کیا دولت سے مالا مال ہوا رزق سے مالا مال ہوا اور عزت شہرت مال دولت سب کچھ اس کے دروازے پہ آیا آپ بھی اگر کرنا چاہتے ہیں آپ بھی اگر اس کو کرتے ہیں رب کعبہ کی قسم انشاءاللہ دولت آپ کے گھر میں آئے گی سمحال نہ مشکل ہو جائے گی عزت آپ کو اتنی ملے گی آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے رشتہ دار کالیں کر کر کے فون کر کر کے میل کر کر کے ویٹس اپ پر آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کو اتنی دولت کہاں سے ملی ہے کہاں سے اتنا رزق آیا ہے کہاں سے اتنا پیسہ آیا ہے وہ میرے بھائی دینے والی ذات کون اللہ ہے لینے والا بندہ ہے اور اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میری طرف آتا ہے میری طرف جھکتا ہے تو میں ایسی جگہ سے دیتا ہوں لا يحتسب جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں ہوگا اور دوسری جگہ فرمائے وَمَا مِنْ دَوْبَتِينَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پہ چلنے والے ہر چوپائی کا رزق میرے اللہ کے اوپر ہے جب رزق کی ذمہ اللہ نے لیا ہے تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو تو آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف عمل کی طرف جانے سے پہلے ایک بات بتا دوں یہ عمل آپ نے تنہائی میں کرنا ہے اکیلے میں کرنا ہے ایسی جگہ کرنا ہے جہاں آپ کو کوئی نہ دیکھے نمبر ایک نمبر دو آپ کو کوئی دسٹرپ کرنے والا نہ ہو آپ کو اپنی طرح متوجہ کرنے والا نہ ہو پورے دھیان کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پورے انہماغ کے ساتھ پورے لگاؤ کے ساتھ پوری متوجہ اپنی کس کی طرف کرنی ہے اللہ کی طرف کرنی ہے تب ہی عمل کرنا ہے وہ عزیز سمینے کرام اس کے بعد آپ نے عمل شروع کر لینا ہے تو سات بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ پڑھنا ہے سات بار اور پھر اس کے بعد آپ نے معزیز سمینے کرام صرف سات بار یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے درود پاک اس سے مشکلات حل ہوتی ہیں تکلیفیں دور ہوتی ہیں مسئیبتیں ختم ہوتی ہیں رزق کی چابیاں ہیں اللہ کے غیبی خزانے جو ہے نا ان کے آگے جو تالے لگے ہیں نا ان تالوں کی یہ چابیاں ہیں چابیاں اور یہ چابیاں ان تالوں کو ایسے کھولتی ہیں یہ دندانے چابی میں نظر آرہے نا یہ دندانے ہیں ان تالوں کی اللہ کے غیبی خزانے کے تالوں کی اور یہ چابیاں جیسے یہ چابی اس تالے کو کھول رہی ہے ایسے ہی یہ چابیاں اللہ کے غیبی خزانوں کے تالوں کو کھولنے والی ہیں تو معزز سمین کرام سات بار درود پاک پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ نے سات بار تعوض پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سات بار آپ نے پڑھنا ہے اگر آپ کا تلفز ٹھیک ہے تو ٹھیک نہیں تو دو بار جیسے میں نے پڑھائے اس کو سننا ہے اور سات بار آپ پانچ بار آپ نے اپنی زمان سے ادا کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے معزز سمین کرام جب یہ کر لیا تو آپ نے اللہ کے چار نام ان کو پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم تین سو تیرہ مرتبہ یہ دونے کٹے پڑھ کے یہ بھی تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم تین سو تیرہ مرتبہ یہ بھی تین سو تیرہ مرتبہ دونوں چاروں نام پڑھ لیے یا اللہ سات مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ہو گئے اب اس کے بعد آپ نے یہ سورت یہ تین مرتبہ اور پھر اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ تین مرتبہ تین مرتبہ یہ پڑھنی ہے اور یہ عمل مکمل ہو جائے گا لگتار سات دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے عمل کے دوران ناغا نہیں کرنا جگہ کی قید نہیں ہے وقت کی قید بھی نہیں ہے جس جگہ جس وقت آپ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے گا معاذ سمینہ کرام وقت اور جگہ کی کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن یاد رکھیں اگر ناغا ہو جائے تو نئے سرے سے دوبارہ کرنا پڑے گا چاہے ساتھ چھٹے گن ناغا کیوں نہ ہو نئے سرے سے دوبارہ کرنا پڑے گا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ویڈیو کو سواب کی نیا سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بولیے گا ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی تبدیل ہو جائے اور کسی کی حالات اچھے ہو جائیں میری اور آپ کی دنیا اور آہرت بن جائے گی